اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی سورہ کسر کا ایک ایسا خاص وظیفہ بتائیں گے کہ ایسا پاورفل عمل بتائیں گے جس کے کرنے سے آپ کے پاس دولت فوراً آ جائے گی یعنی کہ فوری امیر ہونا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ کریں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد وظیفے کی جانب چلتے ہیں جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر دس مرتبہ رحمت عطا فرماتا ہے محترم بھائیوں اور بہنوں یہ جو عمل ہے جو وظیفہ ہے آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اس سے آپ کے جتنے بھی غم ہیں جتنی پریشانیاں ہیں دولت کے حوالے سے رزق کے حوالے سے وہ تمام کی تمام دور ہو جائیں گی میرے بھائیوں اور بہنوں ہم نے اپنے چینل پر بہت سے اعمال آپ کو بتائے ہیں بہت سے وظائف بتائے ہیں اس کے کرنے سے آپ کو اتنا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے بہت ہی طاقت والا وظیفہ ہے اور اس عمل کے کرنے سے آپ کو اتنا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا کہ آپ خود حیران ہو رہ جائیں گے بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے بہت ہی طاقت والا وظیفہ ہے کہ اگر فقیر بھی کرے تو لاکھوں میں چلا جائے اور کئی لوگوں نے جو ہزاروں تھے ان کے پاس لاکھوں آنا شروع ہو گئے جو لاکھوں والے تھے ان کے پاس کروڑوں آنا شروع ہو گئے اور شاید اگر کروڑوں والے اس عمل کو کریں تو وہ عربوں میں چلے جائیں گے انشاءاللہ اتنا مختصر عمل ہے طاقت والا عمل ہے ایک دن کے اندر موجزہ کرنے والا عمل ہے بس آپ کو جس طرح یہ وظیفہ بتایا جائے گا جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا اس طریقے کے مطابق اس عمل کو کر لینا ہے اس کے بعد آپ دیکھنا کہ دولت آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی اور ہفتے کا دن ہے ہفتے کے دن سے ہی اس عمل کو کر لیں اور آپ نے یہ عمل دو دن کرنا ہے ہفتہ اور اتوار جب بھی آپ کے پاس پیسہ آتا ہے اس وقت اس عمل کو کر لیں بے شک آج کے دن سے کر لیں تو آپ دیکھنا کہ آپ کے پاس پیسہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گا میرا اللہ میرا پروردگار میرا بادشاہوں کا بادشاہ سب کا مالک آپ کو اتنا نوازے گا اتنا نوازے گا کہ آپ پوری زندگی جھولیاں اٹھا کر مجھے دعائیں دوگے اس عمل کو کرنے سے کافی لوگوں نے اتنی برکت سمیٹی ہے اللہ پاک ان پر اتنا مہربان ہوا کہ اگر میں اس ویڈیو میں سب کا بتانا شروع کر دوں تو یہ ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی مختصر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ویڈیو سے اس عمل سے جو آپ کو بتاؤں گا آپ نے ضرور فائدہ حاصل کرنا کیونکہ اس سے پہلے بھی کافی لوگوں نے فائدہ حاصل کیا ہے بہت برکت والا عمل ہے بہت مجرب عمل ہے وظیفے تو ہم نے اپنے چینل پر بہت زیادہ بتائے ہیں لیکن یہ وظیفہ بہت بہت اثر والا ہے اور سب وظیفے سے خاص وظیفہ ہے اس عمل کے کرنے سے کئی مزدور جو تھے جو سارا دن مزدوری کی تلاش میں پھرتے رہتے تھے ایک وقت کی روٹی کے لیے ترستے تھے اللہ پاک نے اس عمل کی برکت سے ان کو اتنا نواز دیا ہے کہ اب وہ لاکھوں پتی ہیں اور کئی لوگ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں جنہوں نے یہ وظیفہ کیا ان پر اللہ پاک نے اتنا رزق دروازہ کھول دی ہے کہ ان سے دولت سنبھالی ہی نہیں جاتی آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ ختم ہو جائیں گے گھر میں کوئی بیماری ہے بے روزگاری ہے قرض کی پریشانی ہے تنگ دستی ہے رشتوں کی ماں باپ کو فکر ہے کوئی من پسند شادی کرنا چاہتا ہے جس مقصد کے لیے بھی آپ کو عمل چاہیے تو یہ چینل آپ کے لیے موجود ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے جو بندہ تنگ دستی سے مفلسی سے نکلے گا وہ آپ کو ضرور دعائیں دے گا وہ دعائیں دے یا نہ دے اللہ آپ کی نیت دیکھ رہا ہے کہ اس کے آپ دوسروں کا بھلا کر رہے ہیں آئیے اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں وظیفہ اس طرح سے ہے کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی پیسہ آتا ہے دولت آتی ہے کسی بھی صورت میں آتی ہے آپ ملازم ہیں تنخواہ کی صورت میں آتی ہے اپنا کاروبار ہے کاروبار کی صورت میں آتی ہے یا آپ کے پاس کسی بھی حوالے سے رزق آتا ہے پیسہ آتا ہے تو آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ کوشش کریں کہ یہ جو عمل ہے یہ ہفتے کے دن سے شروع کر دیں جو پہلی دفعہ اس عمل کو کرے ہفتے کے دن سے شروع کرے دو دن اس عمل کو کرنا ہے یعنی کہ ہفتے اور اتوار کو اگر آپ ہفتے کے دن سے نہیں کر سکتے تو پھر آپ کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں اس کی اجازت ہے آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی پیسہ آتا ہے جو بھی دولت آتی ہے اس پر آپ نے ایک سو انتیس مرتبہ سورہ کوسر پڑھ کر ان پیسوں کو دم کر دینا ہے تو ایک دفعہ یہ پڑھ کر رکھ دیں اس پیسے پر آپ کے پاس کاروبار کی صورت میں پیسے آتے ہیں مہینے میں ایک دفعہ یہ عمل کر لیا کریں اس عمل کو اگر مہینے میں ایک دفعہ کر لیا جائے تو اللہ پاک ان کے رزق میں ان پیسوں میں بہت زیادہ برکت ڈال دے گا پہلی دفعہ آپ نے یہ عمل اس طرح کرنا ہے کہ ہفتے کے دن آپ نے دس روپے کا نوٹ لے لینا ہے اگر کسی کے پاس زیادہ گنجائش ہے دس روپے میں اس لیے بتا رہا ہوں کوئی جتنا بھی مفلس ہے جتنا بھی بے روزگار ہے تنگ دست ہے دس روپے ہر ایک کے پاس ہوں گے دس روپے آپ نے لے لینے ہیں اور ان پر اول گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھ کر ہفتے کے دن آپ نے ان پیسوں میں رکھ دینے ہیں جہاں پر آپ کے پیسے ہوتے ہیں میں دوبارہ بتانا چاہتا ہوں ایک تو ہر مہینے آپ کے پاس پیسہ آتا ہے جب بھی کوئی پیسہ آتا ہے تو انخواہ لیتے ہیں کاروبار کی صورت میں آتا ہے ایک سو انتیس مرتبہ آپ نے سورہ کوسر پڑھ لیں اور دوسرا جو ہے ہر جمعے کے دن دس روپے آپ لے کر ان پر اکیس مرتبہ سورہ کوسر پڑھ کر اول آخر درود پاک کے ساتھ ہفتے کے دن بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں ہفتے کو سورہ کوسر پڑھ کر اللہ پاک آپ کو وہاں سے دولت عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا وہم گمان بھی نہیں ہوگا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہِ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین